بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آج ہم آپ کو ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں بتائیں گے کہ ہائی بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں ہائی بلڈ پریشر سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور آخر میں لندن میں مقیم ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق علاج کیسے ممکن ہے تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں پیارے دوستو ہائی بلڈ پریشر ایک خموش بیماری ہے اس کو سائلنڈ کلر بھی کہا جاتا ہے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہائی بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں تو دوستو ہائی بلڈ پریشر ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے وزن کا بلا وجہ بڑھ جانا ہر وقت سٹریس کیا ڈپریشن میں رہنا نیند کا پورا نہ ہونا کسی بڑی پریشانی میں مبتلا رہنا تو دوستو اس کی علامات تو کوئی بھی واضح طور پر ثابت نہیں ہو سکیں لیکن جو بھی مریض آتے ہیں ان کا سردرد پٹھوں کا کھچاؤ کمزوری آنکھوں کے اگے اندیران وغیرہ ہی ہوتا ہے اور اب ہم بات کریں گے کہ ہائی بلڈ پریشر کے لگتار رہنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں دنیا میں زیادہ تر اموات ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں تو ہائی بلڈ پریشر سے ہارٹ اٹیک گردوں کا خراب ہو جانا دماغ کی نس کا پھٹ جانا سانس میں پرابلم رہنا سینے میں بوجھ یا درد کا رہنا کمزوری ہونا وغیرہ ہی ہیں اگر کسی عورت کو پریگنسی کے دوران ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے تو اسے روزانہ چیک کرواتی رہنا چاہیے ورنہ یہ بچے پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے دوستو بلڈ پریشر کا لیول کچھ اس طرح ہوتا ہے اسی اور ایک سو بیس نارمل ہوتا ہے نوے اور ایک سو تیس چالیس ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے سو اور ایک سو پچاس ساٹھ خطرناک لیول ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ اگر کسی مریض میں یہ بیماری ظاہر ہو جاتی ہے تو اس مریض کو کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے اس میں ہے نمبر ایک نمک کا استعمال کم سے کم کر دیں کچھا نمک یعنی کسی بھی چیز پر چھڑک کر نہ کھائیں بلکہ روٹین والا کھانا جو کھا رہے ہیں اس میں بھی نمک کم سے کم استعمال کریں دوسرے نمبر پر ہے سوڈے والی بوتلیں مٹھانیاں، ڈیری فوڈز، ان سب میں سوڈیم یا نمک کی مقدار موجود ہوتی ہے تو اس لیے ان چیزوں کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا لیکن ہم کم تو کر سکتے ہیں تلیحی چیزوں سے پرہیز کریں تلیحی چیزوں سے دور رہیں تو یہ بیماری آپ سے دور رہے گی دوستو اب ہم آپ کو دو ایسے آسان طریقے بتائیں گے جس سے ہائی بلر پریشر کا مریض زندگی بار اس نامراد بماری سے شٹکارہ پا سکتا ہے جو کہ لندن کے ایک ہسپیٹل میں موجود ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق ہیں گلاب کا ارک آپ نے چار چائے کے چمچ لینے ہیں زیرہ اور سونف آدھا آدھا چمچ لینے ہیں ان تینوں کو آپس میں ملا کے بھگو دیں رات کو بھگونا ہے اور صبح خالی پیٹ استعمال کرنے سے اس کا لیول نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ ایک وجہ جو زیادہ تر مریضوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے دپریشن سٹریس اگر کسی مریض کو ہائی بلر پریشر کی بماری ہو تو اسے چاہیے کہ کبھی بھی زیادہ تر گسے میں نہ آ رہے نہ ہی زیادہ پریشانی میں رہے اور دوستو سب سے بڑی وجہ وزن کا بلا وجہ بڑھ جانا لندن میں مقیم ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق سب سے بڑی وجہ یہی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہائی بلر پریشر کا مریض اگر رزانہ کھالی پیٹ دن میں کسی بھی وقت تیس سے چاریس منٹ بریکس واک یعنی تیز تیز چلے جس سے اس بماری سے زندگی بر جڑان جان چھڑا سکتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمان بہن بانیوں کو تندرستی عطا فرمائے آمین سمہ آمین دوستو اگر گھر میں کوئی بھی میڈیسن موجود ہو تو اسے ہرگز استعمال نہ کریں چاہے وہ اسی ہی بماری کی کیوں نہ ہو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈاکٹر سے مشورہ کریں تمام ایور سے میری گزارش ہے کہ آپ کے آس پاس اگر کوئی اس بماری میں مبتلا ہے تو اس تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں ہو سکتا ہے آپ کا ایک پیغام ایک زندگی بچا دے جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت بچائی دوستو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں خدا حافظ